مواقیت اور مقات حج یا عمرہ کے لئے مواقیت قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ نے پڑھا تھا یسألونک عن الہل قل ہیا مواقیت للناس لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں مواقیت کس کی جمع ہے؟ مقات کی مقات کا لفظ وقت سے نکلا ہے وقت اس میں زمان اور مکان دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لفظ مقات اسم زمان اور مکان دونوں کے لئے یہاں ہم پہلے مکان کے بارے میں یعنی جگہوں کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد زمان یعنی زمانے کے بارے میں کہ کن دنوں میں حج یا عمرہ ہو سکتا ہے جسے نماز کے عوقات ہیں نا ایسے ہی حج کے بھی عوقات ہیں سارے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ حج نہیں کر سکتے عمرہ کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں اسی طرح حج کرنے کے لئے جگہ بھی مقرر ہے اس جگہ پر جانے کے کچھ آداب ہیں اس جگہ کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور ان حدود کو پار کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں چند ایک باتیں المواقیت مقات کے مسائل مقات کی دو قسمیں ہیں مقات مکانی وہ مقامات اردو میں اس کے لئے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے مقام وہ مقامات جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والا احرام بانتا ہے مقات زمانی وہ زمانہ جس کے اندر اندر حج کرنا ضروری ہے تو پہلی چیز مقات مکانی باہر سے آنے والے حاجیوں کے لئے درجزیل پانچ مقات ہیں اہل مدینہ یا اس راستے سے آنے والوں کے لئے ذو الحلیفہ اس کا نیا نام بئر علی ہے یہ مقات ہے مدینہ سے اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کرے تو اس کو بئر علی یا ذو الحلیفہ کے مقام پر احرام پہننا ہوگا اس سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جا سکتا اہل شام یا اس راستے سے آنے والوں مثلا مصر لیبیا الجزائر اور مراکش وغیرہ اس کے لئے جحفہ مقات ہے ایک جگہ کا نام ہے جحفہ نمبر تین اہل نجد یا اس راستے سے آنے والوں مثلا بہرین دمام الریاض وغیرہ کے لئے قرن المنازل نیا نام سیل کبیر مقات ہے یہ بھی ایک جگہ ہے جو لوگ اس راستے سے آتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں اس جگہ کو نمبر چار اہل یمن یا اس راستے سے آنے والوں کے لئے مثلا پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش وغیرہ کے لئے یلملم نیا نام سادیا ہے یہ مقات ہے یہ نمبر پانچ بھی ہے اہل عراق یا اس راستے سے آنے والوں کے لئے ذات عرق مقات ہے یہاں آپ ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں اس نقشہ میں آپ دیکھئے کہ دربیان میں مکہ معظمہ سکوئر میں نشان کے طور پر دیا گیا ہے اور اس کے آس پاس لقی رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ سیل القبیر لکھا ہوا ہے دوسری طرف جحفہ موجود ہے پھر مدینہ منورہ کے لئے یہ بڑے گول دائرے جو ہیں جو کالے رنگ کے ہیں اور پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے لئے یہ یلملم یا سادیا جو نام ہے جگہ کا وہاں سے احرام ضروری ہے یہ تو ہو گیا خوشکی کے راستے جانے والوں کے لئے مقات اگر کوئی شخص جہاز پر جاتا ہے تو جہاز میں بھی باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے خاص طور پر حج فلائٹس میں اور اگر عمرے کے لئے بہت سے لوگ اکٹھے جا رہے ہیں جیسے رمضان میں تو اس وقت بھی اعلان ہوتے ہیں لیکن عام طور پر اگر کوئی انڈویجلی عمرے کے لئے جا رہا ہو تو وہ جہاز کے عملے سے ریکویسٹ کر سکتا ہے جس سے وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی مقات قریب ہے اب آپ احرام باندھ لیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک میں گھر سے یا ائرپورٹ سے ہی آپ پہن کر جہاز میں پاؤں رکھیں کہ کہیں مقات سلپ نہ ہو جائے نہیں وہ کئی گھنٹے کے بعد آتی ہے اور اس سے پہلے کچھ دس مندرہ منٹ پہلے وہ عموماً انانسمنٹ کر دیتے ہیں اور اس وقت انسان احرام میں آ جاتا ہے مردوں کے لئے تو لباس تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی خواتین کے تو نورمل لباس ہوتا ہے صرف نیت کی ضرورت ہوتی انعائشت رضی اللہ عنہ قالت وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذا الحلیفہ ولأہل الشام ومصر الجحفہ ولأہل العراق ذات عرق ولأہل نجد قرنن ولأہل اليمن یلملم رواہ النسائی اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ علاقے جن کے نام لیے گئے ہیں وہاں سے ہی لوگ ہاں جمرے کو آ سکتے ہیں اس سے پیچھے امریکہ سے یا چائنا سے یا انڈونیشیا سے نہیں آ سکتے نہیں ان کے لئے بھی یہ اصل میں حرم کے قریب ترین علاقے ہیں جہاں سے وہ حدود شروع ہو جاتی ہیں جو جس ڈائریکشن سے فلائٹ آئے گی اس کی ڈائریکشن اس کے قریب ترین علاقہ شمار ہو جائے گا جیسے اگر انڈونیشیا وغیرہ سے فلائٹ جا رہی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے یہ لم لم ہی کی طرف سے حج تین طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے حج افراد افراد کا لفظ تو خود بتا رہا ہے فرج سے ہے جس کا مطلب کیا ہے خالی حج the only حج آپ یہاں سے صرف حج کی نیت سے نکلے جا کے حج کر لیا دوسرا ہے تمتع تمتع حج تمتع اچھا اس میں کیا ہے حج اور عمرہ ایک سفر میں عمرہ و حج ایک ہی سفر میں اور حج کے مہینوں میں دو چیزیں آئیں گی حج کے مہینے ہوں گے اور عمرہ اور حج ایک سفر میں اچھا مسئلہ اگر حج کے مہینے نہیں اور آپ نے کیا کیا پہلے جا کے عمرہ کیا پھر حج کے مہینے شروع ہوئے حج کیا تو وہ تمتع نہیں کہلائے گا کیونکہ آپ نے جو عمرہ کیا تھا وہ کس سے کیا تھا پہلے ہی کر لیا تھا حج کے مہینوں میں نہیں حج کے مہینوں میں جو شخص احرام پہن کر عمرہ اور حج ساتھ کرتا ہے الگ الگ احرام کے ساتھ وہ حج تمتت ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے حج قرآن قرآن کا کیا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا یعنی عمرہ اور حج ساتھ ہے لیکن ایک ہی احرام ہے احرام کھولا نہیں گیا اور حدی بھی ساتھ ہے حدی ساتھ حدی کیا ہوتا ہے حدی اصل پروننسیشن ہے حدی اچھا اب آپ دیکھئے جو لوگ حج تمتو کرتے ہیں ہماری اکثریت حج تمتو کرتی حج فلائٹس کب شروع ہوتی ہیں حج کے مہینوں میں اس میں لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے جب نکلتے ہیں گھروں سے تو کس کی نیت کر کے نکلتے ہیں عمرے کی اچھا اب نیت حج کی ہوتی ہے لیکن بسیکلی پہلا جو احرام ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے عمرے کا ہوتا ہے وہ پہن کر جا کر عمرہ کرتے ہیں احرام کھول دیتے ہیں دو ہفتے تین ہفتے جو ان کے نصیب میں ہو وہاں رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور پھر آٹھ تاریخ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں کہاں جا کے پہنتے ہیں جس ہٹیل میں گھر میں خیمے میں سڑک پہ جہاں بھی رہ رہے ہوں وہی سے احرام بانتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی نہ سکتے یہی بات یہاں بتائی گئی مکہ مکرمہ میں نیزمی قات اور مکہ مکرمہ کے درمیان مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں اور عارضی طور پر رہائش پذیر یعنی بیرونی حجاج کو حج کے لیے اپنی رہائش گاہ سے احرام باننا چاہیے ان ابن عباس رضی اللہ عنهما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہل المدینہ ذا الحليفہ ولہہل الشام الجحفہ ولہہل نجد قرن المنازل ولہہل اليمن یلملم قَالَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَا عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِنْ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ هُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى اَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا رَوَاهُ مُسْلِمْ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ اہل شام کے لیے جحفہ اہل نجد کے لیے قرن المنازل اہل یمن کے لیے یہ لملم مقات مقرر فرمائے ہیں یہ مقات ان ملکوں میں مقیم لوگوں کے لیے بھی ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج اور عمرے کے ارادے سے ان اطراف سے آئیں جو لوگ مقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنی رہائشگاہ سے ہی احرام باندھیں حتیٰ کہ اہل مکہ مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندھیں ٹھیک ہے یعنی اس کی یہ دلیل موجود ہے مکہ مکرمہ اور مقات کے درمیان رہائش پذیر لوگوں میں اہل حرم یعنی حدود حرم کے اندر رہائش پذیر لوگ اور اہل حل یعنی حدود حرم سے باہر اور مقات کے اندر رہائش پذیر لوگ دونوں شامل ہیں ملازمت کی غرض سے آئے ہوئے مقات کے اندر مقیم غیر ملکی حضرات کا شمار بھی مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں میں ہوگا کیونکہ ایک سال دو سال کے لیے وہ گئے ہیں تو المست ان کا ایک طرح سے گھری ہو گیا وہاں کیونکہ ان پر مسافر کے احکام تو نہیں ہیں اچھا حرم کا اپوزٹ لفظہ ہل ہل اور حرم یہ جو نا مقات کے اندر بھی ہل ہے لیکن حرم کی پھر ایک خاص باؤنڈری ہے وہ باؤنڈری کہاں آتی ہے اگر آپ جدہ سے مکہ کی طرف جائیں تو راستے میں ایک جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ نان مسلمز کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا کیونکہ حدود حرم شروع ہو گئی دیکھئے ایک ہے خانہ کعبہ پھر اس کے باہر کیا ہے مسجد قرآن پاک میں اس کے لیے کیا لفظ بولا گیا ہے مسجد الحرام اور پھر اس کے بعد ایک اور ایریا ہے جو کیا کہلاتا ہے حرم ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک اور ایریا ہے وہ کہلاتا ہے مقات اچھا اب آپ دیکھئے کہ جو لوگ اس ایریا میں رہتے ہیں اس ایریا میں مسجد اور تنیم کے اندر والے وہ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں یعنی حرم اور مقات کے اندر رہتے ہیں یہ ہل کا علاقہ ہے اور پوری دنیا ہی ہل ہے یاد رہے کہ جدہ اور مکہ کے درمیان کوئی مقات نہیں ہے لہذا حج یا عمرہ کے لیے آنے والے بیرونی حضرات کا جدہ پہنچ کر احرام باننا جائز نہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے بغیر احرام کے چلے جاتے ہیں جدہ پہنچ کے احرام بانتے ہیں تو وہاں تو کوئی مقات ہے نہیں آپ یہ لم لم پیچھے چھوڑ آئے قطر کوئے دمام ریاض وغیرہ سے بذریہ کار آنے والے حضرات کو کرن المنازل یا سیل کبیر طائف اور مکہ کے درمیان مقات پہنچ کر احرام باننا چاہیے جبکہ براستہ ہوائی جہاز جدہ پہنچ کر مکہ مکرمہ آنے والے حضرات کو اپنے شہر یا ملک سے احرام باننا چاہیے البتہ احرام کی نیت اور تلبیہ مقات پر پہنچ کر کہنا چاہیے ٹھیک یہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ جو حج فلائٹ ہے اس میں مثلا جمبو جا رہا ہے پانچ سو لوگ بیٹھے ہوئے اگر پندرہ منٹ پہلے سب اپنے احرام باننا شروع کریں تو مشکل ہو جائے گی لیکن اگر آپ عمرے پہ نارمل فلائٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ ائرپورٹ سے باندھے ہیں سارے جہاز میں تو بسا وقت ائر کنڈیشنر اتنے ہوتے ہیں جہاز میں فل سپیڈ پر کہ بہت سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں حرم پہنچنے سے پہلے اس لیے اس میں احتیاط کیا ہے کہ انسان کچھ دیر پہلے بھی پھر چینج کر سکتا ہے اب یہ جو لفظ لکھا ہوگا نا کہ تلبیہ اور احرام یہ آگے چونکہ واضح ہوگا اس لیے میں انٹرامز کو فیلحال چھوڑ رہی ہوں کیونکہ جب مقات پہ انسان پہنچتا ہے تو نیت بھی کرتا ہے لباس بھی مخصوص ہوتا ہے اور تلبیہ بھی پکارتا ہے تلبیہ کیا ہے لبائک اللہم لبائک اس کو تلبیہ بولتے ہیں نمبر چار جدہ کے مقامی لوگوں کو حج اور عمرہ کے لیے جدہ ہی سے احرام باننا چاہئے نمبر پان سعودی عرب کے کسی شہر یا غیر ممالک سے کاروبار یا ڈیوٹی کی نیت سے اجدہ آنے والے حضرات اپنے کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ یا حج کا ارادہ کریں تو وہ جدہ ہی سے احرام بان لیں ٹھیک یعنی مثلا ایک شخص یہاں سے جدہ اپنے کسی ذاتی کام سے گیا ہے عمرے کی نیت سے نہیں گیا جوب کرتا ہے مثلا یہ کئی لوگ جیسے یہاں پر رہتے ہیں پھر وہاں جوب کرتے ہیں وہ پہلے یہاں سے اپنے گھر جاتے ہیں دو چار دن اپنے کام کر کے پھر عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ یہاں سے ہی احرام باندھ کے جائیں وہ جب گھر پہنچ جائیں اپنے کام کاج سمیٹ لیں پھر جس دن ان کا دل چاہے اس دن چلے جائیں اور وہ پھر احرام کہاں سے باندھیں گے وہیسی کیوں اس لیے کہ وہ ان کا سعودی عرب میں جانا دراصل اپنے کام سے جانا ہے ان کا جانا اور ہمارا جانا فرق ہے حدود حرم میں آرزی طور پر مقیم یعنی بیرونی حضرات کو بوقت ضرورت عمرہ کا احرام حدود حرم سے باہر یعنی ہل میں کسی مقام مثلا تنعیم یا جعرانہ جا کر باندھنا چاہیے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہو ان یردف عائشت رضی اللہ عنہ ویعمرہا من التنعیم رواہ البخاریو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر لے جائیں اور تنعیم سے احرام باندھ کر ان کو عمرہ کرائیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ پہلا عمرہ جو تھا وہ نہیں کیا تھا کیوں کیونکہ ناپاکی کی حالت میں تھی حیث کی حالت میں تھی اس لیے جب سب جانے لگے تو وہ رو پڑی کہ میں کیا عمرے کے بغیر جاؤں گی تو آپ نے پھر ان کے بھائی کے ساتھ ان کو تنعیم پہ بھیجا اور وہ وہاں سے احرام پہن کرائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وزٹ کیا تھا دراصل صرف حج اور عمرے کا تھا اس میں قیام کا ارادہ نہیں تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ بھی حجرت کر کے گئے جب وہ مکہ آتے تھے تو قیام نہیں کرتے تھے کہ کہیں ان کی حجرت کا ثواب ختم نہ ہو جائے وہ اپنے کام سے آتے اور فوراں لوٹ جاتے تو یہاں پر بھی چونکہ انہیں فوراں واپس جانا تھا اور وہ عارضی طور پر وہاں موجود تھے اس لئے آپ نے ان کو وہاں جانے کا حکم دی لیکن وہ لوگ جو بہت دن وہاں جا کر رہ رہے ہوں کئی مہینے تو ان کو بار بار وہاں جا کر تکلف کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے ہی گھر سے یا جہاں بھی وہ رہ رہے ہوں وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں حج پروازوں میں مقات پر پہنچنے سے قبل مقات کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ احرام باندھنا چاہیں وہ باندھ لیں عام پروازوں میں اگر جہاز کی عملے کو پہلے سے کہہ دیا جائے تو مقات پہنچنے سے پہلے مقات کی اطلاع دے دی جاتی نبی حریرہ رضی اللہ عنہ فی قولہ برات من اللہ ورسولہ قال لما قفل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حنین اعتمر من الجعرانت ثم امر ابا بکر حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک برات من اللہ ورسولہ کہاں ہے یہ سورة توب آیت نمبر ایک کی تفسیر کرتے ہو روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے واپس تشریف لائے تو جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا پھر حضرت ابو بکر صدیق کو اس کے بعد ادا کیے گئے حج کا امیر مقرر فرمایا اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے جنگ حنین کہاں پر ہوئی تھی معلوم ہے آپ کو حنین کہاں ہے کس کے قریب ہے اتائف کی طرف ہے تو اس لیے جعرانہ سے انہوں نے احرام باندھا یاد رہے تنعیم اور جعرانہ میقات نہیں بلکہ حدود حرم سے باہر مکہ مکرمہ کے قریب ترین دو الگ الگ مقامات ہیں جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے تنعیم جدہ کی سمت میں اور جعرانہ تائف کی سمت میں غیر ممالک یا سعودی عرب کے کسی شہر سے کاروبار یا عرضی ڈیوٹی کے لیے مکہ مکرمہ آنے والے حضرات کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کی نیت کریں تو انہیں جعرانہ یا تنعیم جا کر احرام باننا چاہیے حدود حرم میں مستقل رہائش پذیر مقامی باشندے عمرہ کا احرام اپنی رہائش گاہ سے بان سکتے ہیں مکہ مکرمہ میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین یا تاجر حضرات کے لیے احکامات وہی ہیں جو مکہ معظمہ میں رہائش پذیر مقامی باشندوں کے تو اب لوگ دو طرح کے ہوگے نا ایک کون جو مقامی ہیں اور ایک وہ جو اپنے کسی کام سے گئے ہوئے ہیں مثلا دو مہینے چھ مہینے کے لیے یا ایک یہ ہے کہ وہ جو چھپ چھپا کے رہ رہے ہیں زیادہ لمبی نیت کے لیے تو اب وہ کس میں آ جائیں گے مقامی کی اس میں آ جائیں گے لیکن وہ جو گئے ہی صرف عمرے کے لیے ہیں اور عمرہ کر کے فوراں مدینہ جا رہے ہیں یا واپس مدینہ سے دو چار دن اور آ کے رہ رہے ہیں تو یہ کس میں آ جائیں گے عارضی ان لوگوں میں اور ان کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ کیا کریں وہاں جا کر احرام باندھ کر دوبارہ آئیں حدود حرم کے اندر عارضی طور پر مقیم یعنی بیرونی خواتین اگر ایام حیث کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکیں تو ایام حیث ختم ہونے کے بعد حدود حرم سے باہر تنعیم یا جارانہ جا کر احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتی ہیں ان آئشت رضی اللہ عنہ انہا اہلت بعمرت فقدمت ولم تطف بالبیت حتی حادت فنسکت المناسک کلہا وقد اہلت بالحج فقالت لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النفری یسعو کی توافو کی لحج کی وعمرت کی فابد فبعث بہا مع عبد الرحمن الى التنعیم فعتمرت بعد الحج شرواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا مکہ مکرمہ آئی ابھی بیت اللہ شریف کا تواف نہیں کیا تھا کہ حائزہ ہو گئی لہذا تواف کے علاوہ باقی مناسے کے حج ادا کیے اور حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسے روانگی کے دن حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہارا تواف یعنی افاظہ حج اور عمرہ دونوں کے لئے کافی ہوگا حضرت عائشہ نہ مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر کے ساتھ انہیں تنعیم بھیج دیا جہاں سے وہ احرام باندھ کر مکہ آئیں اور حج کے بعد عمرہ ادا کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے صرف یہ بات نہیں پتہ چلتی اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں اور وہ یہ کہ خواتین اپنے دینی حقوق کے لئے اسرار کر سکتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سب صحابہ اکرام اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے سب حج کر کے نکلنے کے لئے تیار بیٹھے تھے کافلہ تیار تھا اور ایک خاتون نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک ہم بھی آپ جتنی عبادت نہ کر لیں کیونکہ وہ سب عمرہ اور حج کر کے جا رہے تھے لیکن یہ عمرہ نہیں کر سکی تھی صرف حج کیا تھا انہوں نے اس لئے انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی عمرہ کروں کی اور سب کے سب انتظار میں بیٹھے یہ اونٹ پر بھائی کے ساتھ گئیں باہر جا کر حرم کے دوبارہ ارام باندھا آئیں عمرہ کیا اور پھر کافلے کے ساتھ ملی اور سب لوگ روانہ ہوئے آپ نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا اگر کوئی نہیں کر سکا تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو سب کو روک کے انتظار کرائیں فلائٹس کینسل کروائیں یہ مزاک کر رہیں کہیں آپ یہ شروع ہو جائیں اور سب کو پریشان کریں کہ حضرت عائشہ کی امنہ حدیث پر رکھی ہے تو ایسا نہ ہو مراد اس سے یہ ہے کہ اس سے صرف ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے عورت کو مقام کیا دیا عزت کیا دی ہے اس کو احترام کیا دیا ہے اور اس کی بات کو وزن کتنا دیا ہے اگر آپ سچی بات بتائیں آج کے مردوں میں سے کوئی دیندار یا نادیندار کوئی بھی ہو کیا اتنا پیشنس رکھتا ہے اپنے اندر یا اتنی اہمیت دے گا اپنی بیوی کو کہ ہاں ٹھیک ہے تم یہ نیکی کرنا چاہتی ہے تو کر لو ہم سب انتظار کرتے ہیں پھر بھی عورتیں پتہ نہیں کیوں شکایتیں کرتی ہیں کہ ہمارا اسلام میں کوئی مقام اور احترام نہیں بار بار تنعیم یا جہرانہ سے احرام باندھ کر بکسرت عمرے کرنا سنت سے ثابت نہیں مقات پہنچ کر احرام باننا افضل ہے لیکن مقات سے پہلے احرام باننا جائز ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقول بیداؤکم ہاتھی اللتی تکذبون على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا ما اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد یعنی ذا الحلیفہ رواہ مسلم حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بیدا وہ جگہ ہے مسجد ذا الحلیفہ سے آگے مکہ کی طرف جس کے بارے میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلط بات کرتے ہو کچھ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے بیدا سے احرام باندھا حالانکہ آپ نے مسجد ذا الحلیفہ کے نزدیک احرام باندھ کر لبیک پکارنا شروع کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت نافر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیت المقدس سے احرام باندھا اسے شافی نے روایت کیا اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ ضروری نہیں کہ این میکات کے اوپر پہنچ کے آپ احرام پہنے آپ اس سے بہت پیچھے مثلا پاکستان سے بھی اپنا وہ ڈریس پہن کے آپ چل سکتے ہیں لیکن میکات سے پہلے پھر نیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا لباس تو آپ جب چاہیں پہن لیں لیکن نیت میکات سے پہلے ضروری ہے حج یا عمرہ ادا کرنے والا بغیر احرام میکات سے گزر جائے تو اسے واپس اسی میکات پہ جا کر احرام باننا چاہیے جس سے گزر کر آیا ہے حضرت ابو شعصہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھا جو شخص احرام باندے بغیر میکات سے گزر جاتا اسے میکات پہ واپس لوٹا دے تاکہ احرام باندھ کر آئے اسے امام شافی نے روایت کیا ہے حج یا عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے میکات سے گزر جائے اور پھر اس کے لئے میکات پہ جانا ممکن نہ ہو مثلاً اگر آپ کبھی ایسا کر چکے تو اسے ایک بکری زبا کر کے فقرہ میں تقسیم کرنی چاہیے اور احرام پہن کر حج یا عمرہ ادا کرنا چاہیے مثلاً مس انڈرسٹیننگ سے یا غلطی سے یا مثلاً یہ کہ وہ شخص سو گیا جہاز میں اور جہاز گزر گیا میکات سے اور جب اترے تو ہوش آئی کہ احرام تو نیت رہ گئی یا لباس رہ گیا اب وہ جہاز کو نہیں پلٹا سکتا خود بھی نہیں جا سکتا اب کیا کریں ایک بکری زبا کر کے فقرہ میں تقسیم کر دے اس کو کیا بولتے ہیں دم دینا حج یا عمرہ کی نیت نہ ہو تو احرام باندے بغیر میکات سے گزرنا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونا جائز ہے یعنی یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ہو رہا ہے کہ بسا وقت دل میں یہ خیالات ہے کہ شاید کبھی بھی مکہ احرام کے بغیر اندر جائی نہیں سکتے یہ یونیفارم ہے مکہ داخل ہونے کا ایسا نہیں ہے یہ یونیفارم ہے حج یا عمرہ کرنے کا جو کسی اور کام سے جا رہا ہو حج یا عمرے کا ارادہ نہ ہو وہ عام ڈریس میں بھی جا سکتا ہے رواہ مسلم حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکہ میں داخل ہوئے اور حدیث کے ایک راوی قطیبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ پگڑی تھی اور آپ بغیر احرام کے تھے اسے مسلم نے روایت کیا کیوں نہیں احرام پینا تھا مکہ فتح کرنے جا رہے تھے کسی اور غرص سے جا رہے تھے حج عمرے کے لئے نہیں جا رہے تھے مقات زمانی عمرہ کا احرام سال کے کسی بھی حصے میں باندھا جا سکتا ہے حج کے مہینوں یا حج کے دنوں میں عمرہ کا احرام باندھنے سے حج فرض نہیں ہوتا ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال فی کل شہر عمرت رواہ شافی حضرت علی اب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمرہ ہر مہینے میں ادا کیا جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی منتلی جیسے وہ لوگ رہتے ہیں جدہ وغیرہ میں تو وہ ہفتے چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے اور اگر کوئی ہر مہینے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اسے شافی نے روایت کیا یعنی کوئی خاص موسم نہیں یا خاص وقت نہیں جب جس کا دل چاہے حج کے مہینے میں ہی باننا چاہیے حج کے مہینے کون سے ہیں شوال ذلقادہ اور ذلحج قرآن پاک میں آتا ہے الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں اور وہ یہی ہیں ابن جرائج قال قلت لنافع رضی اللہ عنہ سمعت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یسمی اشہر الحج قال نعم كان یسمی شوال ذلقادہ و ذلحج قلت لنافع فإن اہل انسان بالحج قبلہ قال لم اسمع فی ذالک منہ شیئن رواہ الشافعی حضرت ابن جرائج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع سے دریافت کیا کیا تم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو حج کے مہینوں کا نام لیتے ہوئے سنا ہے حضرت نافع نے کہا ہاں حضرت عبداللہ شوال ذلقادہ اور ذلحج کو حج کے مہینے شمار کرتے تھی میں نے حضرت نافع سے پوچھا اگر کوئی شخص ان سے پہلے حج کا احرام باندھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے حضرت نافع نے کہا میں نے اس بارے میں ان سے کچھ نہیں سنا ایسا کرنا بھی جائز ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم اسے شافعی نے روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے سنت یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب یہاں ایک بات جس کا آپ نے سوال بھی کیا تھا اور وہ یہیں واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو بار بار وہاں پہنچ کر عمرہ کرنے کے لئے آتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں صرف ایک روایت ہے حضرت عائشہ کی اس سے کوئی استفادہ ایسا ہی مجبور کر لے تو بہتر ہے ورنہ یہ کہ انسان تواف کسرت سے کرے اور نمازیں پڑھے نوافل پڑھے تو اس کا بھی بہت عجر اور پر پروپر طریقے سے کرے اللہ یہ کہ کسی کی کوئی اور مشکل ہو ایسی ہی معذوری جو حضرت عائشہ کی تھی تو وہ اور بات